اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا فیس بلکل گلو کریں یعنی کہ اس طرح کی داگ دھبے جھرنیاں پیگمنٹیشن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ دو ریمیڈی سیر کرنے والی ہوں جو بھی آپ کو بیسٹ لگے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اسلام علیکم فرنس میں تبہ سم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ اچھے سے ہوں گے آپ سب ہی کو پتہ ہے کہ جیسی سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں ہماری سکین میں کچھ نہ کچھ پرابلم آنے سرو ہو جاتی ہے یعنی کہ ہماری سکین ہے وہ فٹنی سرو ہو جاتی ہے بلکل روکھی سوکھی سی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی میں اس میں ریمیڈی سیر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگ کے فیس بلد داگ دھبے جھرنیوں کی پرابلم ہے اسے وہ ہٹانا چاہتے ہیں اپنے فیس کو گلوئنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں اس میں ریمیڈی سیر کروں گی دونوں ریمیڈی بہت ہی کمال کی ہیں ایفیکٹی ہیں جس سے کہ آپ اپنے فیس کو گلوئنگ بنا سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان دونوں ریمیڈی کو ہمیں بنانے کے لیے کن انگریڈینس کی ضرورت ہے اور اسے ہمیں کیسے بنانا ہے تو فرنس سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے سب سے زبردست چیز یعنی کی ایلویرہ لیف ایلویرہ لیف کا جو جیل ہوتا ہے نا فریس جیل یہ ہماری اسکین کے لیے سب سے زیادہ بیشٹ ہوتا ہے جو ہم مارکٹ سے لاتے ہیں نا ایلویرہ جیل اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہوتا ہے یہ اگر آپ فریس پتیوں کا جیل نکال کر یوچ کرتے ہیں تو یہ 99% تک آپ کے فیس پر گلونس لانے میں بہت زیادہ ہیل کرے گا یہ ایلویرہ جیل تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو دونوں پتیوں کے سائیڈ والا پارٹ نکال دینا ہے جو کاٹے والا پارٹ ہوتا ہے اور اسے آپ کو نکال دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اسے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اس طریقے سے اور اس کا جو جیل ہے نا فریس آپ کو جیل نکالنا ہے فریس ویسے تو یہ ایلویرہ جیل نا ہماری اسکین کے لیے تو فائدمند ہوتا ہی ہے لیکن اس کے حساس ساتھ نا یہ ہمارے بالوں کی گروت کے لیے بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے نا بہت زیادہ یہ فائدمند ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اسے اپنے سکین پر بھی اس طرح سے پتیوں کو دو ٹرکڑوں میں کٹ کر کے آپ اس کے جیل کو ڈیریکٹ لگا سکتے ہیں یا پھر بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن آج میں جو یہ ریمیڈی سیئر کروں گے نا یعنی کہ جو کر رہیوں فریس یہ بہت زیادہ فائدمند ہے تو اس کے جیل کو نا آپ کو ایک چمچی مدد سے نکال لینا ہے فرنس یقین مانیں یہ بہت ہی اجلی اس طرح سے نا چمچی اس کا جیل نکل جاتا ہے اور اس کا جیل آپ کی سکین کے لیے نا اتنا زیادہ فائدمند ہے نا فرنس اگر آپ صرف اس کے جیل کا بھی یوز کرتے ہیں نا تو بھی آپ کو اس سکین سے جڑی بہت ساری پرابلم سے چھٹکارہ مل سکتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پاورفل چیز ہے فرنس یہ دیکھیں اس طرح سے میں یہاں پر دونوں پتیوں کو میں نے جیل کو نکال لیا ہے فرنس یہ ہمارے ہیئرز کو بھی گروہ کرنے میں بہت زیادہ ہیل فول ہے یا پھر آپ اسکین پر یوز کرتے ہیں تو اسکین کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدمند ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے نکال لیا اس کے جیل کو اب آپ کو لینا ہے یہاں پر ایک گرائنڈر جار اور اس میں آپ کو اس کے جیل کو ٹرانسور کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد آپ کو سمپلی اس کا ڈھکن لگانا ہے اور اس کو بینہ پانی ڈالے آپ کو گرائنڈ کر لینا ہے تو دیکھیں فرنس میں نے فٹا فٹ سے اس کو اچھی سے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا جیل بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس طریقے سے آپ بھی اسے بنا سکتے ہیں اس کا جیل گرائنڈ کر کے اور اس کے بعد آپ کو یہ لینا ہے یہاں پر ایک برطن اور اس میں آپ کو ٹرانسور کر لینا ہے فرنس آپ سبھی کو پتا ہے کہ جیسی سردیاں کو محصم سٹارٹ ہوتا ہے سٹارٹ ہوتے ہی ہماری سکین میں بھی بہت سارے بدلاؤ آنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہماری سکین بلکل روکی روکی سے ہو جانی شروع ہو جاتی ہے اور فٹنی شروع ہو جاتی ہے بلکل ڈرائی ڈرائی دکھنے لگ جاتی ہے تو فرنس اگر آپ کو فیس کی پرابلم ہے اس طرح کی کوئی پرابلم ہے سکین میں تو آپ اس ریمڈی کو ضرور ٹرائے کریں دونوں ریمڈی بہت زیادہ بہترین ہیں تو یہاں پھر میں دو ریمڈی سیئر کر رہی ہوں اس لیے میں نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو فرنس اس طریقے سے آپ کو دو جگہ کرنے کے بعد جو میں پہلی ریمڈی آپ کے ساتھ سیئر کروں گی جن لوگ کے فیس پر داگ دبے جھر رہی ہوں پیگمنٹیشن کی پرابلم ہیں تو ان کے لیے یہ ریمڈی بلکل بیسٹ ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے بیسن جی ہاں فرنس بیسن آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہماری سکین پر گلو لانے کے لیے کتنا زیادہ فائدمن چیز ہے اس میں جتنا بھی آپ کو بنانا ہے اسی حساب سے ایک یا ڈیڑھ چمچ آپ اس میں اس طرح سے بیسن کو ڈال دیجئے گا اور اس میں نیکس انگریڈنس آپ کو ایڈ کرنا ہے کافی آپ کو ایک چھوٹی سیسی کافی کے لینے ہے اس میں آپ کو اس طرح سے ڈال دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو آپ کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اور ان سبھی چیزوں کو ہمیں بلکل اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس میں کوئی بھی لمس یعنی کہ گھٹلیاں وغیرہ نہ رہے یہ دیکھیں پرابر طریقے سے بڑیاں سے مکس کریں گے نہ تو کچھ اس طرح کا آپ کو دکھے گا یہ فرنس یقین مانیں اگر آپ نے اسے دو سے تین دن بھی لگا لیا آپ کے فیس پر گلو آنا شروع ہو جائے گا بہت ہی بہترین آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے یوز سے اگر آپ کو اچانک سے کہیں سادھی پارٹی وغیرہ میں جانا ہے تو بھی آپ اس پروسس کو کر سکتے ہیں صرف آپ کو اسے لگا کر پندرہ سے بیس منٹ رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں ہی آپ کو اتنا کمال کا گلو دیکھنے کو ملے گا نا فرنس یقین مانیں ایک بار آپ اسے میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور اسے لگا کر آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے فیس کو نورمل پانی سے واس کر لینا ہے تھنڈے پانی سے آپ کو نہیں واس کرنا ہے فرنس یقین مانیں اگر آپ اس پروسس کو ڈیلی کریں گے تو بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایک دن کا گیپ دیکھر کریں لیکن یہ بہت ہی ایجی پروسس ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ ڈیلی بھی کر سکتے ہیں بہت ہی بہتری ہے نا فرنس ایک بار میرے طریقے سے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں فرنس یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا پروسس ٹھیک ہے گلونس کے لیے آگے میں ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آپ کو اسے کیسے لگانا ہے کس طریقے سے یوش کرنا ہے اپنے فیس پر تو چلیے اب آتے ہیں دوسری ریمیڈی کی طرف یعنی دوسرا جو ٹپس ہے نا یہ سردیوں کو لے کر ہے سردیوں کے بدلتے ہیں موسم میں یہ ریمیڈی آپ ضرور ٹرائے کریں تو فرنس سمپلی آپ کو لینا ہے یہاں پر ایلویرا جل جو آپ نے ریڈی کیا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے گلیسرین گلیسرین ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ فائد مند چاہے وہ ہمارا فیس ہو یا پھر ہماری ہاتھ پیر کی سکین ہو کوئی دکت نہیں بہت زیادہ یہ فائد مند چیز ہوتی ہے گلیسرین سردیوں کے موسم میں اور ایک چمچے قریب آپ کو اس میں گلاب جل ایڈ کرنا ہے اور ان تینوں چیزوں کو آپ کو اچھی طریقے سے بلکل مکس کر لینا ہے فرنس یہاں پر جو میں نے ایلویرا جل لیا ہے کم سے کم چار سے پانچ چمچیں یہاں پر چھوٹی چمچ بتا رہی ہوں آپ کو اس میں آپ کو اتنی کونٹیڈیٹی میں ان دونوں انگریڈینس کو ایڈ کر لینا ہے اور اسے آپ کو اچھی طریقے سے بلکل مکس کر لینا ہے فرنس اس طریقے سے آپ اس ہوم ریمیڈی کو ضرور بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اسے اپنی سکین پر اسے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے آپ لگائیں لگا کر کم سے کم پندرے سے بیس منٹ آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اپنی سکین کو اچھی سے آپ چاہیں تو ہلکے گنگنے پانی سے دھویں تو زیادہ اچھا رہے گا اسے سکین میں جو نا اندر تک گرم پانی کی گرمہت پہنچے گی نا تو ہماری سکین بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی تو فرنس کوسس کریں کہ آپ بھی گنگنے پانی سے ہی اپنے فیس کو واس کریں آپ کو کوئی بھی فیس واس یا پھر کوئی بھی سوف وغیرہ آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں سمپل ہی آپ کو ہلکے گنگنے پانی سے اپنے فیس کو واس کرنا ہے بہت اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا آپ ڈیلی بھی اس پروسس کو کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں دوسرے ٹپس کی طرف جو ہم نے بنا کر رکھا ہوا ہے اسے آپ کو کیسے لگانا ہے آپ کو طریقہ بھی صحیح سے پتا ہونا چاہے تاکہ آپ جب اسے یوز کریں تو آپ کو ریزلٹ بہت اچھا مل پائے تو چلیے فرنس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے آپ کو کیسے لگانا ہے میں اسے اپنے ہینڈ پر لگا کر دکھا رہی ہوں تو سمپل ہی آپ کو اس طرح سے لینا ہے اور بلکل ہلک کے ہاتھوں سے آپ کو اس طرح سے اسے اپنے سکین پر لگانا ہے یعنی کہ اپنے فیس پر لگانا ہے تھوڑا تھوڑا آپ کو اس طرح سے لیتے رہنا ہے اور اسے آپ کو لگاتے رہنا ہے اور اس پروسس کو کم سے کم آپ کو دو سے تین منٹ کے لئے کرنا ہے یہ جو مساج کی فارم میں مکر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو اپنے سکین پر ہلکی سی مساج کرتے ہوئے آپ کو اسے لگانا ہے فرنس یقین مانیں صرف دو سے تین دفعہ میں ہی آپ کو اتنے اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کے سکین پر جو داگ دھبے جھرمیوں کی پرابلم ہوگی وہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگ جائے گی اس کو پرابر یوز کرنے سے اور کم سے کم اسے آپ دو سے تری ویکز ضرور یوز کریں جسے کہ اگر آپ کو جھائیوں کی زیادہ پرابلم ہوگی نا تو اسے ہٹانے میں یہ بہت زیادہ ریمڈی ہیلپ کرے گی اور لگانے کے بعد اسی طریقے سے چھوڑ دیں اور پندرے سے بیس منٹ بعد آپ ہلکے گنگنے پانے سے اپنے فیس کو واز کر لیں فرنس بہت اچھا بہت ایک کمال کا گلو ملے گا آپ کو اپنے فیس پر تو دیکھیں فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میری اسکین کتنی زیادہ سوفٹ ہو گئی ہے اس ہاتھ کی مقابلے بہت زیادہ مجھے سوفٹ لگ رہی ہے اور دھیرے دھیرے اگر آپ یہ یوز کریں گے نا اسے تو آپ کے فیس پر بہت اچھا گلو بھی آئے گا فرنس مجھے بہت اچھی ریمڈی لگتی ہے آپ بھی ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے طریقے سے اور ہاں فرنس آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ سب کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے پیارے پیارے ویورز ہماری ویڈیوز کو کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ سب کمنٹ پڑھنے میں ہاں میں آپ سب سب ہی کے کمنٹ کی رپلائی نہیں کر پاتی ہوں معافی چاہتی اس کے لیے تو فرنس آپ سب سے ریکویسٹ کہ آپ سب پلیز مجھے سپورٹ کریں اور اسی طریقے سے کمنٹ کریں اور میری ریمیڈیز کو آپ سب فولو کریں اور اگر آپ کو ریزولٹ اچھا ملتا ہے تو فیڈبیک ضرور دیں تو فرنس آج کی لوگز اتنے ہی ملیں گے نیکس ویڈیو میں ایک نئے ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ